نمازکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار سپریم کورٹ کے پوروے جسٹس مارکنڈک کارجو ویسے تو اپنے اٹپٹے اور صرفیرے بیانوں کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں وہ نبی فیصدی بھارتیوں کو پہلے ہی ملک بتا چکے ہیں اب انہوں نے کچھ ایسا بیان دیا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کی آستہ کو ٹھےس پہنچی ہے چوٹ پہنچی ہے اور ایک طرح سے خود مارکنڈک کارجو جہاں نبی فیصدی بھارتیوں کو مرک کہتے ہیں اور اس بار ان کا ہی بیان اتنا مرکتہ بڑا ہے کہ جس کے حدیں پار ہو گئی ہیں مارکنڈک کارجو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رام تو بھگوان تھے ہی نہیں پھر ان کے مندر بننے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے وہ مرک لوگ ہیں جو بھگوان رام کا مندر بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مارکنڈک کارجو نے جو ادورن دیا ہے جو ادہرن دیا ہے وہ بھی بہت ہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاگلپن سے بھرا ہوا ہے مارکنڈک کارجو نے بالمیکی رامین کا ادورن اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ آدھیکوی بالمیکی نے جو رچنا کیا ہے رامائین کی رامائین میں کہیں بھی ان لیک نہیں ہے کہ رام بھگوان تھے رام ایک تیجسوی پڑش تھے ایک آدرش ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھگوان کہیں سے نہیں تھے جبکہ ان کی بیان کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مارکنڈک کارجو نے شاید بالمیکی رامائین پڑھا ہی نہیں ہے چونکہ آدھیکوی بالمیکی دورہ رچت جو رامائین ہے اور اسی کے ادورن لے کر کے بہت سارے رام پہ بعد میں گرنت لکھے گئے جس میں سے رامچریت مانس بھی شامل ہے اس میں ہر جگہ اس بات کا چرچہ ہے کہ جو رام تھے اشوریے گنوں سے بھرے ہوئے تھے وہ پورید تھے اشوریے تتوے ان میں بیرازمان تھا بالمیکی نے ہر جگہ اس بات کی چرچہ کی ہے لیکن مارکنڈک کارجو نے جو ادورن دیا ہے جو باتیں کہیں ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رامائین میں رام بھگوان تھے اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے وہ تو ایک مہا پرشت تھے لیکن بھگوان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے دو ہجار سال بعد جب تلسید آس نے رام چریت مانس کی رچنا کی اس میں بھگوان کو مریادہ پرشتتم رام کو مریادہ پرشتتم اور بھگوان کا درجہ دیا گیا یعنی انہیں بھگوان روپ سے ویوشت کیا گیا بعد میں یعنی دو ہجار سال کے بعد یہ کہنا ہے مارکنڈک کارجو کا تو مارکنڈک کارجو نے آخر یہ بیان کیوں دیا یہ باتیں کیوں کہیں یہ سمجھ سے پرے ہیں چونکہ جو لوگ بھی جو والمکی رچت رامائن جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ والمکی کون تھے اور والمکی نے رامائن کی رچنا کس اندرم میں کی کیوں کی اور رام کے بارے میں ایک اوتار تھے وشنو کے وہ بار بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے رامائن میں لیکن ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو یہ پورو جسٹس ہیں مارکنٹے کاٹ جو اس بار انہوں نے اس کو پرہنہ مناسب نہیں سمجھا اور پھر ایک مرکتہ بھرا بیان دے دیا کہ رام تو بھگوان تھے ہی نہیں اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ فیلحال جو رام کے نام پہ جو ہائے طعبہ مچی ہوئی ہے اور ادھیا میں مندر بنانے کو لے کر جو قواعد چل رہی ہے اور سپریم کورٹ میں ماملہ لائے گیا ہے اور مدھستتہ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں میرے سامنے اگر یہ معاملہ آیا ہوتا تو میں شن بھر میں اس معاملے کو خارج کر دیتا چونکہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس معاملے کی سنوائی کا اس طرح کی باتیں کہی ہیں مارکنٹے کاٹ جو نے بیسے تو مارکنٹے کاٹ جو کے بیانوں کو کوئی گمبھیرتا سے نہیں لیتا لیکن پھر بھی چونکہ مارکنٹے کاٹ جو نے بیس سال نیائے پالکہ کو دیا ہے پانچ سالوں تک وہ سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں ان کے پتاجے بھی الہاباد ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں دادا جی ان کے مدی پردیش کے مکھی مندری رہ چکے ہیں تو اس طرح کا فیرست ہے مطلب اچھے لوگوں کے پریوار سے آنے والے مارکنٹے کاٹ جو جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو نشی طور پر جو کرون لوگوں کی بھاونائیں ہیں وہ آہت ہوتی ہیں اور اس بار بھی ایسا لگتا ہے کہ بینا پڑھے بینا جانکاری جھٹائے اور جس طرح سے انہوں نے والمکی روائن کو کوٹ کیا ہے اور رام چرط مانس سے اس کی طولنا کرتے ہوئی یہ کہہ دیا ہے کہ رام تو بھگوان تھے ہی نہیں اس لئے ان کے مندر بنانے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا میرے سامنے یہ معاملہ گر آیا ہوتا تو میں اس کو شن بھر میں کھاریش کر دیتا یہ کہیں سبھی سواگت یوگیاں یوں کہیں کہ سفکار کرنے یوگیاں نہیں ہے اور نشی طور پر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول